قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ فرقوں میں نہ پڑھو اور سنو بھی دعود میں فرمایا گیا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا ایک فرقہ نہیں لکھاو ہے جسرکار ایک گروہ جنت میں جائے گا فرقہ بہتر جہنم میں جائیں گے یہ لکھاو ہے فرقہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا انشاءاللہ آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ اکرام رسول اللہ کیا فرقہ تھے نہیں وہ اصل تھے فرقہ کہتے ہیں ٹوٹ کے علاقہ ہونے والے کو فرقہ وہ ہیں جو بعد میں منے اس لیے کہا گیا طائفہ منصورہ ایک کامیاب گروہ فرقہ کا مطلب ہی علاقہ ہونے والا ہے تو علاقہ ہونے والا تو فرقہ ہے تو رسول اللہ اور صحابہ کس سے علاقہ ہوئے میں یعنی درخت سے جو پتہ ٹوٹ کے علاقہ ہوتا ہے وہ فرقہ ہوتا ہے نا درخت یہ تو نہیں کہ پتہ کہ ہے تو فرقہ ہے تو ہوتھے ہیں تو بیعت تھے تو چوارے سے چل پڑھی تھے میں منارے سے چل پڑھی خدا آدم آجائی آگئے تو یہ فرقہ اور یہ جو ہے نا کہ قرآن میں آئے فرقوں میں مت بٹو یہ حکم ہے اور فرقے بن جائیں گے یہ غیبی خبر ہے جیسے مسلم میں حدیث ہے کہ قربے قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آ رہی ہوں گی جی اتنا چست ہوگا یا بھاریک اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ ننگا لباس پہناو یہ ہے مطلب اس کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ غلط کام ہوگا ادھر بھی بتایا جا رہا ہے کہ فرقے بن جائیں گے نہیں بننا آپ نے اس کا حصہ سمجھ رہی اور آپ نے بعد وہ ماننی ہے وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُونَ وَلَا تَفَرَّقُوا ادھر بھی آپ نے پردہ کرنا ہے عورتیں ہو جائیں گی ایسی آپ کی عورتیں ایسی نہ بنیں یہ غیبی خبر دی جا رہی ہے دیکھو مولویہ نے کتنے عرصے تو مسئیبت بنائی سی ان کا آپ دماغ کا لیول دیکھیں کہ ان کو اس حدیث سے یہ سمجھ رہی یہ فرقہ ہونا چاہیدہ ہے پھر کہنے نہیں علماء مزاق اڑایا جاندہ ہے جن کو یہ ہی نہیں پتا کہ اللہ کے نبی کس لیے بات ارشاد فرما رہے ہیں اس کی تھیم کیا ہے اس کو بالکل اس کے اُلٹ پیش کر دیا